ہم اس میں سیکھنے والے ہیں ایک سنگل ویب سائٹ کے بارے میں اور یہ جو ویب سائٹ ہے اس وجہ ہمیں ضرورت ہے ایک ویب سائٹ کے لئے وہ کیا کیا چیزیں ضرورت ہیں سمپل چیزیں صرف تین چیزوں کی ریکوارمنٹ ہیں ہمارے پاس ایک آپ کی ہوسٹنگ کی ریکوارمنٹ ہے یہ ہوسٹنگ کیا ہوتی ہے ہوسٹنگ جہاں پہ آپ کا ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے جو اسٹورج وہ آپ کے ہوسٹنگ میں بائی کرنی پڑے گی اس کے علاوہ ڈومین کے ہمیں ریکوارمنٹ پڑے گی جو ڈومین مطلب آپ کا جو ویب سائٹ کا نام ہوگا وہ کر سکتے ہیں وہ ڈومین کا اپ لے سکتے ہیں اس کے بعد ہے ایک تین تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے بات کریں گے ہوسٹنگ کی کہ ہم کون سے ہوسٹنگ لیں کیونکہ ہم اسٹوڈینٹ ٹائپ کے لوگ ہیں ہمیں کے زیادہ کاؤسٹ نہیں ہوتا یا اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں چیپ اینڈ بیسٹ میں چیزیں ملیں جی ہاں اگر آپ سٹوڈینٹ ہیں یا ہاؤس وائف ہیں یا پھر آپ جوبلیس ہیں تو آپ کے لئے میں اچھا اپشنیٹی لے کر آیا ہوں کہ یہاں پہ آپ چیپ اینڈ بیسٹ ہوسٹنگ کہاں سے لے سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ پروفیشنل ای کومس کی ویب سائٹ بناتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ایٹو ہوسٹ کی ہوسٹنگ اس طرح سے آپ کو ٹی ایم ڈی کی ہوسٹنگ یا پھر آپ سائٹ گراؤنڈ کی ہوسٹنگ بولو ہوسٹ کی ہوسٹنگ یہ آپ اچھے لیبل کے لئے سائٹ بنانا چاہتے ہیں بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اسٹارٹر پران میں بھی لے سکتے ہیں ابھی یہ ایٹو ہوسٹ میں بہتر پسنٹ اس میں آف چل رہا ہے اسی طرح سے آپ ٹی ایم ڈی کی بات کر لیں تو ٹی ایم ڈی بھی بھی ریکمینڈڈ چیزیں ہیں کہ میں ریکمینڈ اس لئے کرتا ہوں کہ اس کو میں نے آلیڈی یوز کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ مجھے بہت اچھا لگا ان کی سپورٹنگ جو ٹیم ہے بہت اچھی ہیں تو اس لئے یہاں کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں اس کے علاوہ ابھی ایک کمپنی ہے جو ہوسٹنگر کے نام سے ہے چپسٹ سائٹ ہے وہاں پہ ایک آفر ہے بہت اچھے اچھے مغدار میں آفر چل رہا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں ابھی یہ ستر پسنٹ اس کا آفر چل رہا ہے تو یہاں پہ آپ انڈیا میں بھی انڈین روپیز میں بھی آپ اس میں بائے کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ انسٹھ روپے میں یعنی فیفٹی نائن روپیز پر منت کے اکورڈنگ آپ ایک ویبسائٹ کے لئے دس جی بھی اس پیس بہت ہے کافی ہے یہ آپ کے کہا ہے لیکن یہ ایک بات ہے کہ اس میں آپ کا وزیٹر جو ہے لیمیٹیشن ہے دس ہزار منتلی وزیٹر لیمیٹیشن ہے جبکہ آپ کا ٹی ایم ڈی کی بات کر لیں یا پھر آپ بلو ہوسٹ کی بات کر لیں یا پھر آپ ایٹو ہوسٹ کی بات کر لیں یا پھر سار گراؤنڈ کی بات کر لیں تو ان ساری جگہوں میں کیا ہے کہ وہاں پہ آپ کو جو ہوسٹنگ ہے ہوسٹنگ کے اندر کوئی لیمیٹیشن کی چیز نہیں ہے یا ایک منیم ہوتا ہے کہ جو وزیٹر جو منیم ہوتا وہ چیز ہے اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو خیر یہ یہ ایکزیکٹ نہیں ہے اس میں منیم دیکھا تھا کہ اتنا جو آپ ویزیٹر جو ہے یہ ہنڈل کر سکتا ہے یہ طرح یہ ہوسٹنگ کی بات اگر آپ بات کرنا ہے کہ چپسٹ ڈامین پروائیڈر کمپنی کونسی ہے تو چپسٹ ڈامین پروائیڈر کمپنی اگر بات کرنے اس کی تو گوڈ آئیڈی ہے تو گوڈ آئیڈی سے آپ وہاں سے آپ بلکل ایزی ڈامین آپ بائی کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں بائی کرنے کا پروسس بلکل سیمپل ہے جیسے یہاں پہ ڈاٹ کم کے ڈامین اگر آپ لیں گے تو فور نائٹی نائن پہ آپ کو ڈاٹ کم کے ڈامین مل جائے گا بلکل سیمپل پروسس سے اپنا ڈامین سرچ کریں اور کہ ڈامین سرچ کر کے اس کو جسٹ جاپ کر دیں بائی کر لیں جیسے میں سرچ کر رہا ہوں کہ سپوز کہ کٹسی کے نام سے میں سرچ کر رہا ہوں تو یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ کٹسی کے نام سے کوئی تھیم کوئی ڈامین ایویلیبل ہے یا نہیں ہے تو جی ہاں یہاں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ڈاٹ کو ڈاٹ ان کے ڈامین ابھی یہ ایویلیبل ہے کٹسی کے نام سے ڈاٹ وارڈ جیو ایویلیبل ہے تو اس طرح کا ڈامین سرچ کر کے بس جسٹ ایڈ تو کارڈ کر رہا پیمنٹ کر یہ ہو جائے گا یہ طرح یہ بات ہے کہ ڈامین کہاں سے بائی کریں گے ہوسٹنگ کہاں سے بائی کریں گے ہوسٹنگ ڈامین بائی کرنے کا طریقہ یہی ہے اب بات آ جاتی ہے تھیم کی کہ تھیم کی اس طرح کہاں سے آپ بائی کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں دیکھیں میں یہاں پہ فری چیز نہیں بتا رہا ہوں یہ آپ کو پیڑ چیز ہے کیونکہ میں پیڑ چیز اس لیے بہت بتا رہا ہوں کیونکہ آپ یہ بزنس کرنے جا رہے ہیں اگر آپ سیکھنے کے پر پس سے جا رہے ہیں تو ٹھیک آپ فری چیز سے کر سکتے ہیں بٹ جب بزنس کریں تو بزنس میں میں کہیوں کہاں ریکمینڈ کروں گا تھوڑا سا لگ جائے بات صحیح آپ اچھی چیز کسٹومر کو دکھائیں کہی جاتی ہے کہ اگر آپ کسٹومر کو پہلے چیز میں اگر اٹرکٹ کر لیتے ہیں تو کسٹومر آپ کا جڑ جاتا ہے اور جڑنی کی وجہ سے اٹرکٹ ہونی کی وجہ سے وہ آپ کا کسٹومر بن جاتا ہے اور وہ جو چیزیں آپ چھے مہنے میں کرنے والے تھے وہ آپ چھے دن میں بھی کر سکتے ہیں جی ہاں میں نے آپ کو صحیح بتایا کہ جو کام آپ چھے مہنے میں کرنے والے ہیں کوئی ایسے لک دے کر جو بیٹر نہیں ہے وہ چیز آپ اچھے لک دے کر اچھے سارویس ورواڈ کر کے چھے دن میں بھی کر سکتے ہیں یہاں پوسیبل ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ جیسے کہ میں اس تھیم کی بات کر رہا ہوں تو یہ تھیم کے جب میں اس کے فیچرز کے بارے بات کروں گا تو میں اس کے بارے بات کروں گا کہ اس کے اندر کیا آفر ہے کیا چیز ہیں یہ میں آپ کو آفر بھی بھی اس میں بتانے والا ہوں لے سکتے ہیں آپ بھی آفر لے سکتے ہیں بلکل ایزلی تو خیر ابھی جہاں مجھا بات کرنے والے تھے تھیم آپ کہاں سے بائے کر سکتے ہیں تو تھیم میں نے بتا دیا کہ یہاں سے آپ اس والی ویب سائٹ سے یہاں پہ آپ بائے کر سکتے ہیں میں نے آپ کو ویب سائٹ کا لنک بھی میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا تو ٹھیک ہے ملتے ہیں ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دیئے مجھے ازازت خدا حافظ آپ نے جان گیا کہ اس لمبے لاؤٹ آن کے بعد کسی بھی بزنس کو آن لائن لانا کتنا انپورٹنٹ ہے ایک اومرس کا ہو چاہ کرانا کا ہو یا گروسل سٹور کا ہو یا پھر آن لائن شاپنگ کا ہو آن لائن سوٹنگ کا ہو تنگل وینڈر ہو ملٹی وینڈر ہو کسی بھی ٹائٹ میں اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اگر آپ آن لائن نہیں لائے ہیں یا آن لائن آپ کے دیا نہیں ہے اگر آپ کی سوچ ہے کہ آپ اس کی بزنس کو آن لائن لے کے آئے ہیں تو اس کے لئے کیاپیٹل ٹیکنگلوجی آپ کو زبردست آفر دینا آئے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ ہر چیز آٹیلیبل ہے چاہے آپ وزیاد بنانا چاہیں چاہے آپ موبائل ایلکیشن بنانا چاہیں چاہے آپ کو ایک کومس کا پلیٹ فارم برانا ہوں یا ترویسز کا پلیٹ فارم برانا ہوں صرف یہی نہیں بزنس کو سٹپ کرنے کے بعد آن لائن لانے کے بعد اس کا پروموشن کرنا چیز کے لئے کیپیٹل ٹیکنگلوجی آپ کو زبردست آفر دے رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کو آن لائن بزنس سٹارٹ کرنے کے لئے ساری چیزیں ایٹوزیٹ ایویلیبل ہے چیز اب بزنس سٹپ کرنے سے لے کر پروموشن کرنے تک پھر دیر کس بات کی آج ہی بک کیجئے اور پہلے آئیے پہلے پائیے کا حصہ بنیے